سی ون جن پہ تالہ لگائیے یہ غلط اتر ہے بہت سوچ سمجھ کر کے اب آپ کو کھیلنا ہے آپ بہت اندہ کھیلے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پر غلطی کر جائیں اور جلد بازی بھی نہ کریں اے حری جن بی گری جن یا ڈی آدھی جن ماتمہ گاندی نے بھارتے آدھی واسیوں کے لیے کس شبت کا پریوب کیا تھا یہ آخری موقع ہے آپ کا ڈی آدھی جن ڈی آدھی جن اچھی طرح سوچ لیا ہے آپ نے من میں ایک دم شور ہونا چاہیے آپ کو اے حری جن بی گری جن ڈی آدھی جن تین رہ گئے ہیں بی گری جن بی گری جن بی گری جن اپسلیٹلی شور یہ آپ کا فائنل جواب ہے تالہ لگا دیا جائے لگا دیا کبی رو جی بی گری جن پہ تالہ لگا یہ کیوں لگا آپ کو کہ یہ گری جن ہونا چاہیے ایسا دماغ نے اس بار دل سے سوچا پہلے آپ نے آدھی جن کہا پھر گونجن کہا سبھی جن آپ نے کہہ دیئے کسی کو بھی بورا نہیں لگنا چاہیے جی کسی کو بھی بورا لگنا نہیں چاہیے دیویوں سجنوں یہاں آمد لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آ کر کے اس پرشن کا سہی اتر آپ کو بتائے گی کہیں جائیے گا مت تنیوان سواگت 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 آپ سبھی کا ایک بار پھر کوم بنے گا کروڑ پتی پر میرے سامنے بیراجمان بیلانی دھول کمار جی دنسورہ ڈسٹرک سب اور کانتا گجرات سے آئے ہوئے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے پرشن ہم نے ڈالا تھا کہ مہاتمہ گاندھی نے بھارتی عدیباسیوں کیلئے کس شبت کا پریوک کیا تھا انہوں نے کہا بی گری جن اب اس اتر کے بعد میں کیا بتاؤں آپ کو آپ کا جواب صحیح ہے بارہ اللہ خدا خدا جد گیا ایک اور شیکھ آئے گا آپ کے نام بہت 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 بڑھائی آپ کو بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ جیت چکے ہیں دھول کمار جی ایک بار جی بلکل گجراتی میں اس بار اچھا میں ہمارا پپا جوڑے دس روپیہ مانگیا تینے میں نے جوڑ تھی ایک لاپ ہم مارے کیوں یہ کہ تو جو بھائی آدھ دنیا ایکیس میں صدی سے امہ دس جو یہ تو سو مانگوا پڑے سو جو یہ تو ایک ہزار مانگوا پڑے ایک ہزار جو یہ تو پانچ ہزار گاڑی جو ہیتی ہو تو ٹرک مانگ بھی پڑے مند کے ریوادو صاحب مہم جی کیوں آئے میں کوئی سو ہم جی ہو یہ کہ مار ماری ہاہو مانگوا نہیں پتہ چلا ہوگا کیا مطلب ہوئا اس کا آپ پہ سمجھائے یہ مارے درشکوں کو بہت سے درشک جو ہے وہ گجراتی نہیں سمجھ گئے جی 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 جتنے ہیں قینتی میں میں سمجھاتا ہوں کہ میرے فرینڈ نے ایک بار مجھے کہا کہ میں نے میرے پاپا سے دس روپے مانگے تو اس نے مجھے جو اور سے ایک رپٹہ مارا جی تو پھر میں نے اس کو سمجھائی کسمی صدی میں دس چاہیے تو ہنڈرڈ مانگنے چاہیے سو چاہیے تو ایک ہزار ایک ہزار چاہیے تو پانچ ہزار زیادہ مانگنے چاہیے میں نے کہا بائک چاہیے تو گاڑی گاڑی چاہیے تو ٹرک وہ مجھ سے بولا رہنے دیجے میں سمجھ گیا یہاں سے سار میں نے بولا کیا سمجھے وہ بولا مجھے میری ساسما مانگنی ہے نا بہت بہت خوب آپ کا دہول کمار جی نوہ پرشن آپ نے صحیح اتر دے دیا بارہ پچاس آپ جیت چکے ہیں پانی کا اپیوگ آپ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے پرشن کا صحیح اتر بھی آپ دینے کے لیے قابل ہو جائیں گے فری ہے نا پانی دسوہ پرشن ہے اب آپ کو ملیں گے پچیس لاکھ روپے اس کے لیے دہول کمار جی بہت دھیان سے کھیلیے گا ایک ہی لائف لائن بچی ہے آپ کے پاس فون افرینڈ کی دسوہ پرشن پچیس لاکھ روپے دہول کمار جی آپ کے سکرین کی اوپر یہ رہا ہے ان میں سے کس نے پردھان منتری پدھ کے لیے تین بار شپت گران کی ہے اور آپ کی آپشنز ہیں یہ اے من مہن سنگھ بی گلزاری لال نندہ سی اٹل بیہاری باج پائی یا ڈی چرن سکھ بہت سوچ سمجھ کر کھیلیے گا یہ ہے پچیس لاکھ روپے کا سوال اور جیسے جیسے دھنراشی بڑھتی جاتی ہے سوال اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے اس لیے تین بیس پہ رکھانا پڑا جی جی اور ٹک ٹکی ایسے دماغ کھا دیا تھا ٹک ٹکی جی شانت ہو گئی ہے پچیس لاکھ روپے کا پرشن ہے سہی اتر دیں گے پچیس لاکھ غلط لے جائیں گے آپ کو تین بیس ایک لائف لائن ہے آپ کے پاس فون اف فرینڈ آپ کبھی بھی کٹ کر سکتے ہیں بارہ پچاس آپ جیت رہے ہیں ان میں سے کس نے پردھان منتری پد کے لیے تین بار شپت گرہن کی ہے لائف لائن لائف لائن کمیر جی دول کمار جی اپنی چوتھی آخری لائف لائن فون افرینڈ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے جن ویکتیوں کا نام دیا ہے ان کی چھ بھی ہمارے سامنے جائے گی کس سے بات کرنا چاہیں گے ایس ایم پٹیل ان کے پاس صحیح اتر ہوگا آپ کو لگتا ہے کمیر جی ایس ایم پٹیل کو فون لگایا جائے دیکھیں ان کے پاس صحیح اتر ہے یا نہیں ایس ایم پٹیل جی نمسکار میں ابھی تاب بچن بول رہا ہوں کون بنے گا کروڑ پتی سے نمسکار جی نمسکار کیا حال جالے آنے بہت بڑیا ہے آپ سے ملکل بہت خوشی ہوئی فون پر دنے بہت دنے بہت پٹیل جی میرے سامنے تھول کمار جی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بہت اندہ کھل رہے ہیں جیت چکے ہیں بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے بارہ لاکھ پچاس ہزار اچھا ان کو کونگریٹی ریسان بھولنا میری اور سے وہ آپ کی آواز سن سکتے ہیں تینکیو مما کونگریٹی ریسان آجی تینکیو تینکیو اب اگلا پرشن جو ہے اس پر آکھر کے اٹک گئے آپ کی مدد مانگ رہے ہیں یہ ہے دسوہ پرشن بہت دھیان سے پرشن کو سنیے گا اور اس کے بعد بہت شیغر بہت جلدی اتر دیجے کیونکہ تیس سیکنڈ بھی لیں گے صرف آپ کو اگلی آواز دھول کمار جی کی دھول کمار آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب ماما کیا پرادان منتری ہے دران وقت سپت گران کریے ڈوکٹر منموان زنگھ گلجاریلال نندہ اٹل بیہری واجبہی چرنسی منموان زنگی گلجاریلال نندہ شور نسی شور نسی شور نسی شور 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 آپ کو صحیح اتر معلوم ہے اور شور ہے اس کے بارے میں تب ہی کھیلیں آگے آپ بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے جیت رہے ہیں بی آپ بی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ایپسلیٹلی شور ہے یا رس لے رہا ہے یہ اور بی میں کنفیوز ہے سر سوچ کر کے قوٹ کر سکتے ہیں لوک کر سکتے ہیں اپنے ویچار بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیں گے آپ بی بی گلزاری لان لندر آپ جانا چاہتے ہیں بی گلزاری لان لندر یہ آپ کا فائنل اتر ہے لوک کر دیا جائے کمپیویڈر جی پلیز لوک بی گلزاری لال نندر دیویوں سجنوں یہاں عاملیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آ کر کے اس پرشن کا سہی اتر آپ کو بتائے گی کہیں جائیے گا تنیواد آپ کی طرح گر خوبصورت چہرے یہاں آتے رہیں گے آپ کی طرح گر خوبصورت چہرے یہاں آتے رہیں گے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی مسکراتے رہیں گے پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو جی ون می تھی پیار یہ کہتی ہو ایک بار پھر آپ کا سواگت کون بنے گا کرو پتی پھر میرے سامنے براج مان ویلانی دھول کمار گجرات سے آئے ہوئے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے پرشن ہم نے ڈالا تھا کہ ان میں سے کس نے پردھان منتری پد کے لیے تین بار شفت گرہن کیا ہے انہوں نے مدد لی اپنے ایک اگرچ سے اور جب سمجھ سمابت ہو گیا انہوں نے کہا بی گلزاری لال نمدہ اسے لکھ کر دیا گیا ہے دول کمار جی پچیس لاکھ روپے کا یہ پرشن تھا آپ کے پاس پارہ لاکھ پچاس ہزار روپے تھی